ہیلو گائیس یہ نولج سٹوپر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈسکاؤنٹ وینڈو پولیسی کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کرنی تھی مونٹری پولیسی کے ایک انسٹرمنٹ اوپن مارکٹ اپریشن کے بارے میں آج دوسرا ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے جی ڈسکاؤنٹ وینڈو پولیسی ٹھیک ہے جی ڈسکاؤنٹ وینڈو پولیسی بیسیکلی ایک پروسیس ہوتا ہے لینڈنگ کا جو کہ فیڈ دیتا ہے اپنے ڈیپوزیٹری انسٹیوشن یا آپ کمرشل بینک نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یعنی ایک طریقے کا قرض دیتا ہے ڈسکاؤنٹ وینڈو پولیسی آپ نے ایک ورڈ سنو گا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ تو وہ اس کا ایک بیسیک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ پولیسی کا کہ جو فیڈ ہوتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے اپنے فنکشن کو ایزر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے رول کے مطابق ٹھیک ہے نا تو جو پرائیمری کوسٹ رو بورنگ ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ لونز کی فیڈ اگر انٹرسیٹ کی بات کی جائے جو فیڈ چارج کرتا ہے ان لونز کے اوپر اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ریٹ پاکستان میں ہے تو وہ ہے جی ٹین پوائنٹ سیون پائی پرسنٹ ٹھیک ہے جی اگر چینج آتا ہے ڈسکاؤنٹ ٹریک کے اندر تو وہ ایفیکٹ کرتے ہیں منی سپلائے کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وولیم آف یعنی کتنی مقدار میں جو ہے ڈسکاؤنٹ لون جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ مونٹری بیس پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی آرائز ان ڈسکاؤنٹ لون یعنی اگر زیادہ ڈسکاؤنٹ لون ہوتے ہیں تو وہ ایڈ کرتا ہے ریزرف کے اوپر اور مونٹری جو بیس ہے وہ بیسکلی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے وہ ایکسپینڈ کر دیتی ہے منی سپلائے کو اگر کم ہو جاتا ہے ڈسکاؤنٹ لون تو وہ ریزرف کو ریڈیوز کرتا ہے اور مونٹری بیس جو ہے وہ شرنگ ہو جاتی ہے اور بیسکلی جو ہے وہ منی سپلائے بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی the fat facility at which discount are made to bank is called the discount window ٹھیک ہے جو fat facility دیتا ہے discount loan کے اوپر ٹھیک ہے bank کو اس کو کہا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ وینڈو جو کہ ہم ڈسکاؤنٹ وینڈو پولیسی پڑھنا ہے ابھی ہے the fat can affect the volume of discount loans by affecting the price of the loans i.e discount rate and your fed جو ہے وہ affect کرتا ہے اس کے جو بیسکلی جو set کرتا ہے loans کو تو اس کے جو بیسکلی جو volume ہے وہ affect کرتی ہے price کی کتنی set کیجائے discount rate اس کو کھا جاتا ہے اگر higher discount rate ہوگا تو جو cost of borrowing ہوگی وہ جو ہے وہ high ہو جائے گی ٹھیک ہے higher discount rate جو ہے وہ raise کر دے گا cost of borrowing کو from the fed so banks will take out fewer discount loans جب زیادہ ہو جائے گا cost of borrowing تو obviously لوگ جو banks ہیں وہ کم جو ہے وہ loan لے پائیں گے جس کو کہا جاتا ہے جی tight monitor policy contraction بھی کہا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی a lower discount rate makes discount loans more attractive to banks and loan volume will increase اگر کم ہوگا discount rate to obviously bank زیادہ بارو کرنا پسند کریں گے ٹھیک ہے to discount loan جو ہے وہ زیادہ attractive ہوگا bank کو اور وہ زیادہ جو ہے وہ volume میں جو ہے وہ loan نکالیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے جی expansionary monetary policy تو یہ تھا discount window policy امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہماری پیج نولیج چوبر کو لائک کیجئے subscribe کیجئے and don't forget to press the bell icon thank you جیوانمچ اللہ حافظ